بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ویلکم ٹو دے چینل آج میں چپٹر نمبر نائن فیزیکل آپٹکس کی ایکسرسائز میں موجود کنسپچل کسٹنز اور ان کے بہت ہی ایزی آنسر پیش کر رہا ہوں ایسے آنسر جن کو نہ صرف لرنڈ کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا آسان ہے بلکہ آپ ان کی مدد سے اگزام میں فل مارس حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کسٹن نمبر ون کسٹن ہے کہ جب ایک سوپ ببل پھٹتا ہے بڑا سٹ کرتا ہے تو وہ بلیک کیوں دکھائی دیتا ہے آپ نے عبزرف کیا ہوگا کہ ایک سوپ ببل یا وارٹر ببل وہ بہل کلرفل دکھائی دیتا ہے اس کی یہ کلرز اپنے نہیں ہوتے بلکہ یہ کلرز لائٹ کے انترفیرنس کی وجہ سے دکھائی دیتے ہیں ابھی کسٹن یہ ہے جب ایک سوپ ببل بڑا سٹ ہوتا ہے تو پھر یہ بلیک کیوں دکھائی دیتا ہے تو اس کی ریزن destructive interference ہے ہم اس کا simple اور one sentence answer یہ لکھ سکتے ہیں a soap bubble looks black due to destructive interference of light when it bursts آئیے اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک soap bubble water کی بہت ہی thin layer پر مجتمع ہوتا ہے جس کے اندر air entrapped ہوتی ہے جب light ایک soap bubble پر پڑتی ہے تو light کا کچھ حصہ اس کی outer surface سے reflect ہوتا ہے اور کچھ حصہ light کا وہ اس میں reflect ہونے کے بعد اس کی inner surface یعنی air سے reflect ہوتا ہے اور یہ دونوں reflected waves یہ آپس میں interfere کرتی ہیں اور اس interference کی وجہ سے ہی ہمیں ایک soap یا water bubble کے colors دکھائی دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ white light میں مختلف colors یا wavelengths ہوتی ہیں جس angle پر آپ کو soap bubble میں red color دکھائی دیتا ہے تو اس angle پر red color کے لیے constructive interference کی condition satisfy ہو رہی ہوتی ہے جبکہ باقی سارے کلب وہ destructive interference کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے تو مختلف soap bubble کے parts ہیں ان میں مختلف angle پر different colors کے لیے یا wavelengths کے لیے constructive interference کی condition satisfy ہو رہی ہوتی ہے اور وہ colorful دکھائی دیتا ہے light کا وہ part جو ایک soap bubble کے outer surface سے reflect ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک denser medium سے light reflect ہو رہی ہے تو اس کے reflect ہونے سے 180 degree phase shift ہوتا ہے یعنی جو light کا اگر crest پرڈ آئے اس soap bubble پر تو reflect ہونے کے بعد a trough ملے گا یعنی 180 degree phase shift ہوگا جبکہ light کا وہ part جو اس کی inner surface سے reflect ہو رہا ہے کیونکہ inner surface وہاں air موجود ہے جو کہ ایک red medium ہے یہاں phase shift نہیں ہوتا اور crest crest ہی reflect ہوتا ہے اب یہ دونوں reflected waves اگر تو constructively interfere کرنی ہے تو ان دونوں میں crest کو crest کے ساتھ میٹ کرنا چاہیے trough کو trough کے ساتھ میٹ کرنا چاہیے لیکن جب ایک soap bubble وہ burst ہونے لگتا ہے یعنی evaporation کی وجہ سے اس کی thickness کم ہوتی چلے جائے اور کم اتنی کم ہو جائے کہ اب اس کی thickness light کی wavelength کے ہاف سے بھی کم ہو جائے تو پھر یہ دونوں waves یہ destructively interfere کریں گی یعنی دونوں reflected waves یعنی outer surface سے جو light wave reflect ہو رہی ہے وہ اور جو inner surface سے reflect ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان phase difference ورنیٹی کا ہوگا اور یہ دونوں destructive interference show کریں گی اور یہ so bubble black دکھائی دے گا تو یہی آنسر ہم نے لکھا ہے Orange in a soap bubble showbouble are observe due to interference موسیقی 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 کا دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ انٹرفیرنس پیٹرن وہ دکھایا گیا ہے جبکہ رائٹ سائیڈ پہ لائٹ کے ڈائفریکشن پیٹرن کو دکھایا گیا ہے آئیے اب ان دونوں میں ہم ڈیفرنس لکھتے ہیں انٹرفیرنس پیٹرن ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ایک ہی لائٹ سورس کے دو مختلف ویفرنٹ سے لائٹ ویوز آپس میں سپرپوز ہوتی ہیں ایک ہی سورس کے دو مختلف ویفرنٹ سے لائٹ ویوز کا آپس میں جب ملنا ہے اسے یہ انٹرفیرنس پیٹرن ملتا ہے جبکہ ڈائفریکشن پیٹرن میں ایک ہی ویفرنٹ کے مختلف پارٹ سے آنے والی ویوز جب آپس میں سپرپوز ہوتی ہیں تو تب یہ ڈائفریکشن پیٹرن ہمیں ملتا ہے دوسرا ڈائفریکشن میں ساری کی ساری برائٹ فرنجز کی انٹینسٹی ایک جیسی ہوتی ہے یونیفارم انٹینسٹی واری ہمیں برائٹ فرنجز ملتی ہیں جبکہ ڈائفریکشن میں برائٹ فرنجز کی انٹینسٹی وہ یونیفارم نہیں ہوتی سینٹرل برائٹ فرنج کی انٹینسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور جیسے ہم central bright fringe سے away move کرتے ہیں تو یہ intensity کی value gradually decrease ہوتی چلی جاتی ہے تھرڈ ڈیفرنس یہ ہے کہ interference کی case میں dark fringes وہ perfectly dark ہوتی ہیں ان کے intensity zero ہوتی ہے minimum ہوتی ہے جبکہ diffraction کے case میں dark fringes کی intensity exactly zero نہیں ہوتی تو یہی point دکھا ہے the points of minimum intensity are perfectly dark whereas in case of diffraction the points of minimum intensity are not perfectly dark fourth reference ہے کہ bright اور dark fringes کے درمیان spacing وہ ایک جیسی ہوتی ہے interference کے case میں جبکہ diffraction کے case میں bright اور dark fringes کے درمیان spacing وہ ایک جیسی نہیں ہوتی نہ ان کی weight سے ایک جیسی ہوتی ہے نہ ان میں spacing ایک جیسی ہے جیسے جیسے ہم central bright fringes سے away move کرتے ہیں تو bright fringes کی width جو ہے وہ decrease ہوتی چلی جاتی ہے next question is question number three in a michelson interferometer a second glass spread is also used why question ہے کہ ایک michelson interferometer میں second glass spread کیوں استعمال ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک michelson interferometer میں دو plane mirrors m1 اور m2 استعمال ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے perpendicular رکھے گئے ہیں اور دو glass plates جنہیں g1 اور g2 سے label کیا گیا ہے یہ incident light beam کے راستے میں 45 degree کے angle پر رکھی جاتی ہیں ان میں سے پہلی glass beam splitter کہلاتی ہے اس کی back side یہ partially silvered ہوتی ہے جبکہ دوسری glass plate جسے g2 سے label کیا گیا ہے اسے ایک compensating plate بھی کہا جاتا ہے اس کا function کیا ہے وہ اس question میں پوچھا گیا ہے beam splitter یعنی پہلی glass plate وہ incident light beam کو دو عیسوں میں split کر دیتی ہے light beam کا کچھ part وہ mirror m1 کی طرف reflect ہو جاتا ہے اس میں سے pass کر جاتا ہے جسے ہم اس beam کو ہم 1 سے label کر دیتے ہیں اور کچھ حصہ جو اس کی back side سے reflect ہوتا ہے اور mirror m2 کی طرف جاتا ہے اس کو ہم beam 2 کا نام دے دیتے ہیں یہ beam 2 جو کہ mirror m2 سے reflect ہو کر آئے گی یہ دوبارہ glass plate g1 میں سے reflect ہو کے observer کی آئی تک پہنچتی ہے اور یہاں interference pattern ہمیں ملتا ہے اگر تو glass plate g2 نہ استعمال کی جائے second glass plate نہ استعمال کی جائے تو وہ beam جو mirror m1 سے reflect ہو کر آ رہی ہے وہ glass میں سے صرف ایک دفعہ گزرے گی جبکہ beam کا وہ part جو mirror m2 سے reflect ہو کر آ رہا ہے وہ glass plate میں سے دو دفعہ گزرتا ہے تو لہٰذا glass plate g2 کو ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ یہ first beam یہ بھی glass میں سے اتنا ہی distance travel کرے جتنا کہ second beam glass میں سے پاس کر رہی ہے یعنی دونوں beams جو mirror m1 سے reflect ہو کر آ رہی ہے اور جو mirror m2 سے reflect ہو کر آ رہی ہے دونوں glass plate میں سے ایک جتنا distance travel کریں ایک جیسا ان میں phase change آئے اور وہ interference pattern شو کریں اس لئے ہم second glass plate کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آنسر ہم نے لکھا ہے آنسر ب Radio آنسر سوچ ڈیب preն بات پاس イ شوق تک gun لہو ایسی ڈیب esehen ڈیب بات بات ٹ سکتے ہیں کہ آپ بروسٹرہ پولاریزیشن کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ بریوسترز لا لائٹ کے کسی سرفس سے ریفلیکٹ ہو کر پولیرائز ہونے کے متعلق ہے لائٹ جب کسی ٹرانسپیرنٹ میڈیم پر کسی ٹرانسپیرنٹ سرفس یعنی گلاس اور وارٹر وغیرہ پر پڑتی ہے تو یہ پارشلی پولیرائز ہو جاتی ہے اور اس کے پولیرائز ہونے کی ڈائریکشن اس سرفس کے پیرلل ہوتی ہے لیکن کسی ایک خاص اینگل پر لائٹ کمپلیٹلی پولیرائز ہو جاتی ہے اور اس اینگل کو اینگل آف پولیرائزیشن کا آ جاتا ہے اور اسے ہم آئی پی سے انڈیکیٹ کرتے ہیں ہم بریوسترز لا کو یوز کرتے ہوئے اینگل آف پولیرائزیشن فائنڈ کر سکتے ہیں بریوسترز لا کے مطابق لائٹ کمپلیٹلی پولیرائز اس وقت ہوتی ہے جب ریفلیکٹڈ لائٹ اور ریفریکٹڈ لائٹ یہ ایک دوسرے پر پرپینڈکولر ہوتی ہیں بریوسترز لا کے مطابق لائٹ میکسیمم اور کمپلیٹ پولیرائزیشن آف لائٹ ایس اچیوڈ بائی ریفلیکشن آف آ سرفیس آف ٹرانسپینڈ میڈیم وین ریفلیکٹڈ ری از پرپینڈکولر ٹو دہ ریفریکٹڈ ری یعنی ٹرانسپینڈ میڈیم سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ اور اس کے اندر ریفریکٹ یا ٹرانسمنٹ ہونے والی جو لائٹ ہے یہ دونوں اگر ایک دوسرے کو پرپینڈکولر ہوں گی تو اب ریفلیکٹڈ لائٹ کمپلیٹلی پولیرائز ہوتی ہے آئیے اب اس کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اینگل آف پولیرائزیشن آئی پی کی ویلیو کلکولیٹ کرتے ہیں ہم سنیلز لا کے مطابق جانتے ہیں کیونکہ لائٹ کمپلیٹلی پولیرائز ہو رہی ہے تو اس لیے اینگل آف انسیڈنس اس کو ہم نے یہاں آئی پی لکھا ہے اور اینگل آف ریفریکشن یہ آر ہے لاز آف ریفلیکشن کے مطابق اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں یعنی آئی پی یہ اینگل آف انسیڈنس ہے اور ای پی ہی اینگل آف ریفریکشن بھی ہے اس ایکویشن میں n1 یہ first medium کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے first medium وہ medium ہے جہاں سے لائٹ انٹر ہو رہی ہے اس کو n1 سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے یہ medium air ہے جبکہ n2 یہ second medium کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے second medium یہاں glass ہو سکتا ہے یا water ہو سکتا ہے جس میں لائٹ انٹر ہو رہی ہے ip یہ angle of polarization ہے اور r یہ angle of reflection ہے اگر آپ figure کو غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ straight line angle یہ n جو normal to the surface ہے یہاں total angle یہ جو red color میں آپ کو بنا کر دکھایا گیا یہ 180 degree کے equal ہے اگر غور کیا جائے تو یہ angle ip یہ 90 degree اور یہ angle of reflection r کے sum کے equal ہے یعنی ہم figure سے یہ لکھ سکتے ہیں کہ ip plus 90 degree plus r is equal to 180 degree کیونکہ یہ total angle 180 degree کا ہے اور یہ sum ہے ip 90 degree اور r کے equal تو next step میں ہم لکھ سکتے ہیں r is equal to 180 degree minus 90 degree minus ip next r is equal to 90 degree minus ip تو ہمیں angle of reflection کی یہ value مل گئی ہے angle of reflection r کی یہ value اگر ہم اسے equation number 1 میں put کر دیں تو ہمارے پاس آ جائے گا putting equation number 2 in equation number 1 we get n1 is equal to ip sine ip is equal to n2 sine 90 minus ip اب آپ trigonometry کے مطابق جانتے ہیں کہ sine 90 minus theta وہ cause theta کے equal ہوتا ہے اسے لیے اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں cause ip یعنی sine 90 minus ip کے جگہ cause ip لکھا جا سکتا ہے cross multiply کر دیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے sine ip by cause ip is equal to n2 by n1 اب sine اور cause functions کی جو ریشو ہوتی ہے یہ 10 کے equal ہوتی ہے یعنی 10 ip is equal to n2 by n1 یہ بیوسترز لا کی mathematical فارم ہے جیسے ہم straight اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں بیوسترز لا also states that tangent of the polarizing angle of incidence of a transparent medium is equal to refractive index of the medium یعنی ہم اس equation کو use کرتے ہوئے angle of polarization ip کی value find کر سکتے ہیں یعنی اس equation میں n1 پہلے medium کا refractive index اور n2 second medium کا refractive index ان کی values کو put کیا جائے تو ہم ip کی value find کر سکتے ہیں next question is question number 5 what is meant by the path difference with reference to the interference of two wave motion question ہے کہ interference کے حوالے سے waves کے path difference سے کیا مراد ہے جب waves دو مختلف sources سے کسی ایک point تک پہنچتی ہیں تو انہوں نے جو distance اس point تک پہنچنے میں travel کیا ہوتا ہے اس distance کے difference کو path difference کہتے ہیں اگر آپ پہلی فگر دیکھ رہے ہوں تو اس میں s1 اور s2 دو slits ہیں جس میں سے light waves point c تک پہنچ رہی ہیں اور یہ دونوں slits sources کے طور پر act کر رہی ہیں اب slit s1 سے اور slit s2 سے جو waves یہاں تک پہنچ رہی ہیں ان دونوں waves نے جو distance travel کیا ہے اس کے difference کو path difference کہا جائے گا تو path difference کی definition لکھی ہے the path difference is the difference in the distance covered by the waves from two sources to meet at a particular point and show interference effects first figure میں دونوں waves نے point c تک پہنچنے کے لیے ایک جتنا distance travel کیا ہے لہٰذا اگر ہم ان کا path difference find کریں تو وہ zero آتا ہے اسی طرح آپ second figure میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلی slit سے جو wave اس point تک پہنچ رہی ہے اور جو second slit سے waves اسی point تک پہنچ رہی ہے دونوں کا distance ایک جتنا نہیں ہے پہلی wave نے come distance point c تک پہنچنے کے لیے travel کیا ہے جبکہ دوسری wave نے یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلی کے مقابلے میں کچھ زیادہ distance travel کیا second wave نے جو extra distance travel کیا ہے وہی اس کا path difference کلائے گا اس case میں path difference lambda کے equal ہے جبکہ third figure میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوبارہ پہلی wave نے come distance travel کیا ہے جبکہ second wave نے قدرے زیادہ distance travel کیا ہے point c تک پہنچنے میں لیکن ابھی second wave نے جو زیادہ distance travel کیا ہے extra distance travel کیا ہے وہ lambda by two کے equal ہے جب path difference zero ہوتا ہے یا lambda ہوتا ہے تو ایک wave ایک source سے آنے والی wave اور دوسرے source سے بھی آنے والی wave کا crest crest کے ساتھ میٹ کرتا ہے اور trough trough کے ساتھ میٹ کرتا ہے اس وقت constructive interference ہوگا اور دوسرے case میں جب path difference lambda by two کے equal ہے اس وقت ایک source سے آنے والی wave کا crest دوسرے source سے آنے والی wave کے trough کے ساتھ میٹ کرتا ہے اور اس case میں destructive interference ہوتا ہے تو یہی condition لکھیں ہی ہیں 地 mystف ہوتا ہے پچر یاęt عیر undesرین lou Palace لابد علاق ، لابد علاق ویدانyorum لابد علاق parceث معاریней اچھا مب Shepherd الملirens لابد علاق ویدان لابد علاق بس Chanung د Connection ضع لابد علاق when light beams from the headlamps of a car overlap کوششن ہے کہ جب ایک کار کے headlamps سے light beams overlap کرتی ہیں تو ان کی وجہ سے interference کیوں پاسیبل نہیں ہوتا سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ ایک کار کے headlamps ان سے جو light نکلتی ہے وہ white light ہوتی ہے اب یہ white light یہ monochromatic نہیں ہے یہ coherent بھی نہیں ہے اور یہ دونوں beams ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہیں یعنی interference کی کوئی condition بھی ان سے satisfy نہیں ہو رہی ہوتی لہٰذا یہ کار کے headlamps سے جب light beams overlap کریں گی تو ان سے کوئی interference pattern دکھائی نہیں دے گا یہی آنسر ہم نے رکھا ہے because the light from headlamps of car does not satisfy the conditions for interference of light the light beams from the headlamps of our car are not monochromatic کار کے headlamps سے جو light نکل رہی ہیں وہ monochromatic نہیں ہیں کیونکہ یہ white light ہے اس میں بہت ساری wavelength ہوتی ہیں اس کے علاوہ non coherent separate sources سے جو light wave آ رہی ہوتی ہیں وہ coherent نہیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ beams ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں ہیں ان کے درمیان جو distance سے دونوں sources کے درمیان وہ بھی light کی wavelength سے بہت زیادہ ہے تو light کی interference کی conditions وہ تو یہ ہیں کہ light کو monochromatic ہونا چاہیے coherent ہونا چاہیے اور beams کو very close ہونا چاہیے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی condition satisfy نہیں ہو رہی لہٰذا ایک کار کے headlamps سے جب light beams overlap کریں گی تو اس سے کوئی interference ہمیں نہیں ملے گا تو یہ آنسر لکھا ہے to gak white beams from the headlamps of a car are not monochromatic and noncoherent and the distance between head lamps is much greater than the wavelength of light however to observe interference of light the two light beams should be monochromatic coherent and very close to each other since no condition for the interference of light is satisfied therefore we do not observe interference with headlamps of car next question question number 7 a telephone pole cast a clear shadow in the light from a distant head lamp of a car but no such effect is noticed for the sound from the car horn why question ہے کہ دور کسی car کے head lamp سے آنے والی light کے راستے میں ایک telephone pole کا clear shadow بن جاتا ہے لیکن جب car کا horn بجایا جائے تو ہم اس طرح کا effect observe نہیں کرتے ایسا کیوں ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ car کے head lamp سے آنے والی light وہ telephone pole سے رک جاتی ہے اور اس کا shadow ہمیں observe ہوتا ہے لیکن جب horn بجایا جائے تو horn کی آواز وہ telephone pole سے رک نہیں سکتی بلکہ اس کے دوسرے طرف ہمیں آواز سنائی دیتی ہے اس کی کیا ہو جائے تو اس کی وجہ diffraction of light ہے light telephone pole سے diffract نہیں ہو سکتی لیکن sound waves وہ diffract ہو جاتی ہیں تو یہ ہی ہم نے اس کا simple one sentence answer لکھا ہے sound waves are diffracted from a pole but light waves are not diffracted اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ diffraction تب ہوتی ہے یعنی waves اس وقت بینڈ ہوتی ہیں کسی obstacle سے جب wave کی wavelength اور اس obstacle کا size وہ تقریباً برابر ہوں ان میں کوئی comparison ہو اگر obstacle کا size وہ بہت بڑا ہے اور wavelength بہت چھوٹی ہے تو پھر وہ waves diffract نہیں ہوتی ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ light waves ان کی wavelength بہت small ہوتی ہے as compared to dimensions اور size of the pole لیکن sound waves ان کی wavelength زیادہ ہوتی ہے ان کی wavelength کا size زیادہ ہوتا ہے as compared to size of the pole اس لئے sound waves وہ تو diffract ہو جائیں گی اور diffract یا bend ہونے کے بعد دوسری طرف ہم آواز اس کی سن سکتے ہیں ہار ان کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ pole کے دوسری طرف نہ سنائی دے لیکن light waves وہ جب آر کے headlamp سے آ رہی ہیں تو ان کی وجہ سے shadow بن جاتا ہے pole کا دوسری طرف ہم light کو observe نہیں کر سکتے تو یہ answer لکھا ہے for diffraction to occur wavelength of the waves should be of the order of size of the obstacle wavelength of light is much shorter than diameter of the pole thus light waves do not diffract but cast a shadow however sound waves having longer wavelengths diffract around the pole and can be heard on the other side next question number eight why it is not possible to obtain the diffraction of x-rays by young's double slit experiment question ہے کہ young's double slit experiment سے کیوں x-rays کی diffraction کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے student سمجھانتے ہیں کہ x-rays اور light دونوں ہی electromagnetic waves ہیں لیکن x-rays کی wavelength وہ light کے مقابلے میں بہت کام ہے تقریبا thousand times small ہے اب young's double slit experiment میں ہم light کے interference کو observe کرتے ہیں اس میں double slits use ہوتی ہیں اور double slit experiment سے ہم x-rays کی diffraction کو study نہیں کر سکتے کیونکہ slits کا جو size ہوتا ہے وہ x-rays کی wavelength کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے یا دوسرے لفظوں میں x-rays کی جو wavelength ہے اس کا size young's double slit experiment میں موجود slits کے size سے بہت چھوٹا ہے لہذا x-rays slits سے diffract نہیں ہوتی ہیں تو simple اور one sentence answer ہم یہ لکھ سکتے ہیں diffraction of x-rays cannot be observed by young's double slit experiment because wavelength of x-rays is much shorter than the slits separation young's double slit experiment سے ہمیں light کا interference بھیلتا ہے جس کی wavelength 10 is to power minus 7 meter کے order کی ہے in young's double slit experiment interference of light waves having wavelength of the order of 10 is to power minus 7 meter is observed in order to observe the diffraction of x-rays size of the slits should be comparable with their wavelengths as x-rays have very short wavelength of the order of 10 is to power minus 10 meter compared to the size of slits so they cannot be diffracted with double slits ہم نے یہ لکھا ہے کہ x-rays کی diffraction کے لیے slits کا جو size ہے وہ ان کی wavelength کے order کا ہونا چاہیے جو کہ 10 is to power minus 10 meter ہے لیکن کیونکہ slits کی separation اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے x-rays diffract نہیں ہو سکتی تو پھر question یہ بھی پیدا ہوتا ہے تو x-rays کو ہم کیسے diffract کر سکتے ہیں x-rays کیسے diffract ہوں گی اگر young's double slit experiment سے بھی وہ diffract نہیں ہوتی تو پھر کیسے ہوں گی تو x-rays کو diffract کرنے کے لیے ہم crystals کا استعمال کرتے ہیں crystals میں atoms کی different layers ہوتی ہیں اور atoms regularly arranged ہوتے ہیں atoms کی layers کے درمیان distance وہ بھی 10 is to power minus 10 meter کے order کا ہی ہوتا ہے تو x-rays جب ایک crystal میں موجود atoms کی adjacent layers سے reflect ہوتی ہیں تو وہ تب diffract ہو سکتی ہیں تو یہ ہم نے لکھا ہے how are diffraction of x-rays occurs when they are reflected from adjacent layers of atoms in a crystal having spacing of the order of minus 10 meter next question number 9 can we apply higens principle to radar waves question ہے کہ کیا ہم higens principle کو radar waves کے لیے apply کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تو students اس کا answer yes میں ہے کیونکہ radar waves یہ بھی light کی طرح electromagnetic waves ہیں ہم light waves کے لیے اگر higens principle کو استعمال کر سکتے ہیں تو radar waves کے لیے بھی use کر سکتے ہیں radar میں radio waves استعمال ہوتی ہیں وہ بھی electromagnetic waves ہیں اس لیے higens principle radar waves کے لیے بھی ویسا ہی applicable ہوگا جیسا کہ light waves کے لیے ہوتا ہے تو یہ answer لکھا ہے yes we can apply higens principle to radar waves in radar system radio waves are used which are also electromagnetic waves like light waves and propagate with the same speed as the principle is applicable to light waves therefore we can also apply higens principle to radar waves next question number 10 how would you justify that light waves are transverse question ہے کہ آپ کیسے justify کریں گے کیسے ثابت کریں گے کہ light waves transverse waves ہیں تو students polarization of light سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ light waves transverse waves ہیں کیونکہ longitudinal waves کو polarize نہیں کیا جا سکتا تو اس question کا simple اور one sentence answer ہم یہی لکھیں گے the phenomenon of polarization of light shows that light waves are transverse in nature because longitudinal waves cannot be polarized students آپ جانتے ہیں کہ transverse waves وہ ہوتی ہیں جس میں vibrations جس direction میں wave travel کر رہی ہیں اس کے پرپینڈکولر ہوں جبکہ longitudinal waves میں vibrations جس direction میں wave travel کر رہی ہیں اسی direction کے along ہوتی ہیں جب لائٹ کو ہم ایک پولیرائیڈ میں سے گزارتے ہیں unpolarized light جب ایک پولیرائیڈ میں سے گزاری جائے گی تو وہ پولیرائیڈ ہو جاتی ہے اس میں سے صرف وہی waves پاس کر سکتی ہیں جن کا plane of vibration اس پولیرائیڈ کا plane of vibration ہو باقی waves اس میں absorb ہو جاتی ہیں اگر اس پولیرائیڈ لائٹ کے راستے میں ہم ایک اور second polaride بالکل parallel رکھیں تو لائٹ اس میں سے بھی transmit ہو جائے گی لیکن اگر تو second polaride کو ہم 90 degree کے angle پر rotate کر دیں تو پھر فردر کوئی لائٹ اس میں سے transmit نہیں ہو سکتی اس second polaride کو ہم analyzer بھی کہتے ہیں اب کیونکہ اس analyzer یا second polaride میں سے polarized light پاس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ light waves transverse waves ہیں کیونکہ transverse waves کی موجودگی میں ہی ایسا ہوتا ہے اگر یہ light waves یہ transverse waves نہ ہوتی ہیں یہ longitudinal waves ہوتی ہیں تو پھر second polaride میں سے بھی light waves کو transmit ہو جانا چاہیے تھا آگے ہمیں light مل جانی چاہیے تھی لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ light waves وہ transverse waves ہیں کیونکہ وہ polarized ہو رہی ہیں تو یہ answer ہم نے لکھا ہے if ordinary light is passed through a polarized it becomes polarized if second polaride is placed parallel in the path of polarized light then the light is transmitted through it however if the second polaride is rotated through an angle of 90 degree then no light is transmitted through it showing the transverse nature of light students امید ہے کہ آپ کو یہ questions اور ان کے answer سمجھ آگے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اسے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو